السلام علیکم ناظرین آپ کو بڑی حبر سے اگاہ کرتے ہیں ٹڈی دل کا حملہ سندھ اور دیگر علاقوں کے بعد ٹڈی دل نے پنجاب کی طرف روح کر لیا ہے پنجاب حکومت نے اس کے لئے اقدامات شروع کر دیئے آپ کو دکھاتے ہیں لپٹڈ ڈریکٹر زراد کی زبانی کہ اس کے لئے کیا اقدامات کرنے چاہیے اور حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے اس کے بارے میں موجود ہیں وہ اس مکڑی کے خلاف نمبرت آزما ہے اور اس کا مقابلہ کر رہے ہیں تو حکومت پنجاب کی حدایات پر جناب بٹی کمیشنر صاحب صاحب گزراک نے ظلہ بار میں موزہ لوکسٹ کنٹرول کمیٹیز کی تشکیل دے دی ہے اس میں جتنے بھی موزہ ہمارے گزراک ظلہ کے ہیں ہر ظلہ کی ایک کمیٹی بان چکی ہے تو اس کا بنیادی مقصد اور اس کی تشکیل یہ ہے کہ جو موزہ لیول کمیٹی ہے اس کے اندر دو کاشت کاران ایک نمبردار ایک ہلکہ کے پٹواری صاحبان اور فیلڈ سیسٹن محکمہ ذراک یہ پانچ لوگ شامل ہیں اور اس کا بنیادی کام نمبر ایک یہ ہے کہ مکڑی اگر کہیں نظر آئے تو فوری طور پر محکمہ ذراک یا محکمہ مال کے پٹواری صاحب کے علم میں لائے اور اس کے بعد اس کی ویریفکیشن کے بعد پھر اگلا مرلہ شروع ہوگا جس میں ہم اپریشن کرتے ہیں اور یہ جو کمیٹیز بنی ہیں جو موزہ لیول پر بنی ہیں یہ امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ یہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے اور ہم تمام پرائیوٹ لوگ کاشت کار نمبردار اور حکومتی ارکان اس مکڑی کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے تو آج کی بنیادی طور پر جو تربیت ہے وہ نمبردار حضرات اور کاشت کاران کے لیے رکھی گئی ہے جو کہ ان کمیٹیز کا حصہ ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ مکڑی کیا ہے یا لوکسٹ کیا ہے اس کے کیا نقصانات ہیں اور اس کی پہچان کیا ہے آج گال آپ کو پتا ہے کہ فصلات پر ٹوکا یا گراس آفر کا بھی ہمرا ہے اور لوگ کنفیوز ہیں کہ شاید یہ مکڑی ہے نہیں یہ ابھی آپ کو ہمارے انٹرمالوجسٹ ہیں زہیر صاحب یہ بتائیں گے کہ مکڑی کیسے آتی ہے ایک لشکر کی صورت میں آتی ہے اور کیسے نقصانات کرتی ہے یہ درختوں اور جتنے بھی یہ فصلات ہیں ان کا نقصانات کرتی ہیں ان کو کھا جاتی ہیں اور اس طرح ملک کو اور علاقے کو شدید اس کا نقصان ہوتا ہے تو لہٰذا تمام جو شرقہ ہیں ان کا میں شکل گزار بھی ہوں اور ان سے میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اس تربیت میں حصہ لیں وہی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو اس سے بتادہ آپ پوچھے اور دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ نہ کرے اگر حملہ ہو جائے لگے مکڑی کا تو پھر آپ نے ہمارے شانہ بشانہ ہماری پوری مدد کرنی ہے اور اس مکڑی کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہم ہماری مدد کریں گے باقی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جیسے کہ ابھی ہمارا ڈوین اور ہمارا ڈسٹرک ان خوش قسمت ازلاع میں شامل ہے جہاں بھی ابھی مکڑی کا حملہ نہیں ہوا تو مزید یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی نہ صرف ہمارے جلے کو بلکہ صوبے کو اور اپنے ملک کو بچائے ان آفات ان بیماریوں اور ان مسیبتوں اور ان تکلیفوں سے ہمیں محفوظ رکھے اللہ تعالی ہم سابقا ہمیوں ناصروں اسرامیوں اللہ تعالی ہم سابقا